جو ہیں نب وہ اس سے گریز کریں جو دیندار جو دائی لوگ ہیں کیا فکر ہے نماز کو فرض اور سنت کے فرق میں ڈال کر آم مسلمانوں کو فرائے سے دور نہیں کر دیا بلکل دور کیا جی بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے اس حوالے سے کہ انہوں نے ایسی ڈیوینز کی ہیں اور پھر نماز سنتوں کو نماز کا حصہ بنا دیا ہے میرا تو ایک کلپ ہے باغیوں کو بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے بتایا ہے کہ نبیل اسلام نے تو فرض رکھتے ہیں بتائی ہیں باقی آپ کے نوافل تھے ان کی آپ نے ترغیب اس طرح نہیں دلائی ہے پڑے ہیں اور کہا ہے کہ جو یہ پڑھ لے اس کو جنت میں محل ملے گا وہ تو آپ کئی ایک فضائل ہیں کہ عمال کے اوپر آپ یہ کر لیں تو یہ ہوگا لیکن اس کی وعید نہیں سنائی کہ جو سنتیں ہیں نوافل چھوڑ دے تو اس کو وعید ہوگی تو ظاہر ہے صحابہ کے دور میں کوئی ایسی فقہ سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے فقہ تو حامی تو فقہ پہ چل رہا ہے فقہ تو کہتے ہیں true understanding کو یہ فقہ نہیں ہے کہ آپ دین کا اور یہ بگاڑ کے رکھ دیں ٹھیک ہے جی فقہ کہتے ہیں true understanding کو سمجھ بوجھ کو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فقہ سمجھ بوجھ اطاف فرما دیتا ہے فقہ کو ماننے والا مقلد ہوئی نہیں سکتا اور جو مقلد ہے وہ کبھی بھی فقہ نہیں مان سکتا کیونکہ اس نے تو بنا دباغ بند کر لیا ہو کہتا ہے جو میرے بزرگ کہیں گے میں اس کے بیچے چلوں گا